مجھے خوشی ہے اور میں بڑی خوشی کے ساتھ یہ بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ میں منحاج القرآن کے ایڈوکیشن سوسائیٹی کے بورڈ آف گورنرز میں اپنی شمولیت کا آج اعلان کرتا ہوں جناب علامات آہ القادی صاحب سے میری ملاقات ایک بڑے طویل عرصے سے ہے ہم بہت عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں جب میں پروفیسر لاکالی میں تھا وہ طالب علم تھے اس کے بعد ہمارے تعلقات نزدیکی کے ہوتے گئے بلاخر ایک وقت ایسا آیا کہ ہم دوستانہ کی حد تک ایک دوسرے کے نزدیک ہو چکے ہیں اور اکثر ملاقاتیں رہتی ہیں کچھ حرطہ علامہ صاحب سیاست میں جب آئے تو بہت سے ملاقاتیں ہوتی تھیں ان کی صاف ستری سوچ کو دیکھ کر میں یہی سوالیاں کرتا تھا کہ نامارم سیاست میں کتنے دن گزار سکیں گے بہرحال اچھا کیا انہوں نے کہ سیاست سے ہٹ کر اسی جانب آگئے ہیں جہاں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان کی ضرورت ہے کہ وہ لوگوں کو اسلام کی صحیح روح اور صحیح تعلیم سے آگاہی کرائیں اور اس سلسلے میں ماشاء اللہ جتنے وہ مستعید ہیں اور جہاں جہاں اور جن موضوعات پر وہ گفتو کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں اور خدابت کا جتنا زور ہے الفاظ کی جو روانی ہے انداز بیان جو ہے دلنشین ہے جس کے بنا پر وہ جو بات کہتے ہیں سادہ الفاظ میں لیکن عوام تک بھی پہنچ جاتی ہے اور خواس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے ابھی لائبری میں جانے کا اتفاق وہ اس سے پہلے بھی کتابیں مجھ تک پہنچتی رہی ہیں لائبریین نے ہمیں اپنی کتابیں دکھائیں ہیں واقعی کوئی ایسا موضوع دکھائی نہیں دیا جس پر اسلام کے نکتہ نظر سے علامہ صاحب نے کتابیں نہ لکھتی ہوں بہت سارے پرولیفک رائٹرز ہوتے ہیں جو بے شمار کتابیں لکھتے ہیں لیکن میرے خیال ہے کہ پاکستان میں شاید کسی نے اتنی کتابیں اور اتنی موضوعات پر اور اتنی بلوغت کے ساتھ لکھی ہوں گی جتنی تحرل قادری صاحب نے لکھی ہیں الحمدللہ یہ خود ایک علم کا زخیرہ ہے جو آج بھی کام آئے گا اور اندہ بھی کام آئے گا لوگ تو اہل کتاب ہو جانے پر بہت خوش ہوتے ہیں یہاں تو اہل کتب ہو گئے ہیں وہ بہت سارے کتابوں کے لکھنے والے ہو گئے ہیں معلوم ہے مجھے کہ ان کی میں نے لفظ استعمال کیا تھا بیٹھے ہوئے آج کہ نیٹورک ہے یہ نیٹورک ملک میں بھی ہے اور ملک سے باہر بھی ہے میں تو اس نتیجے پر کافی عرصے سے پہنچ چکا ہوں کہ ہمارے ملک کی قسمت بدل جائے گی جب یہاں تعلیم آم ہو جائے گی یہی وجہ ہے کہ میں سینٹ میں جہاں انسانی حقوق کی کمیٹی کا سینٹ کی انسانی حقوق کی کمیٹی کا چیئرمن کے طور پر کام کر رہا ہوں وہ ہمیں ایجوکیشن کمیٹی کا بھی میمبر ہوں سٹینڈنگ کمیٹی کا اور ہمدرد یونیورسٹی کا چانسٹر بھی ہوں میں ایسے نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تعلیم کے ذریعے ہی اس ملک کی قسمت سواری جا سکتی ہے اور تعلیم کا مطلب صرف یہی نہیں کہ صرف عالی تعلیم بر تعلیم کے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اور ان لوگوں تک تعلیم پہنچائے جائے جو کہ دور دراز ملکوں ہمارے علاقوں میں بھی رہتے ہیں جہاں تعلیم کا نام بھی بڑی مشکل سے پہنچتا ہے یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ پاکستان میں پانچ سو سے زائد سکول تعمیر کیے گئے ہیں ان کی جو امارات کی میں نے تصاویر دیکھی ہیں دل خوش ہوتا ہے اللہ کرے وہاں سے ہمارے ہونہار بچے باہر نکل کر بلاخر اس ملک کی قسمت کو بھی بدلیں اپنی کی بھی قسمت بہتر کریں اور خاص طور پر آج کے دن یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ سائنس میں اپنا مقام حاصل کریں سائنس اور ٹکنالوجی کی کمی نے مسلم اممہ کو جن مشکلات میں ڈالا ہوا ہے اس سے نکلنے کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم صرف نعرہ بازی کریں اس سے نکلنے کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم جذباتی ہو جائیں اس سے نکلنے کا صرف اور واحد راستہ وہی ہے جس سے ابتداء قرآن میں ہوئی ہے اکرا پڑھو پھر اس کے بعد ہر چیز پہ کائنات پر فکر کرو غور کرو مجھے خوشی ہو جب میں نے ان کے بہت ساری کتابوں میں علامہ صاحب کی وہ کتابیں دیکھیں جو انہوں نے اسلام اور سائنس سے متعلق لکھی ہیں جو انہوں نے کائنات کے بننے اور کائنات کے آگے بڑھنے کے متعلق قرآن سے اشاروں کا ذکر ایک مجموعہ میں کیا ہے یہ وہ باتیں ہیں جن کی جانب دھیان دینے کی ضرورت ہے الحمدللہ اس مقام پر جبکہ لوگوں کو مایوسیہ چھائی ہوئے ہیں مجھے ایک آدمی اور ایک ادارہ اپنے تہیں ہر چیز سے لا پرواہ ہو کر اپنے آپ کو بہتر طریقے سے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے یہی وہ طریقہ ہے جس سے قومیں آگے بڑھتی ہیں اندھیرے کی شکایت کرنے کے بجائے جو بھی شما جلا سکے وہ اس ملک کا مجاہد ہے